السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رجب کا مہینہ جب سے شروع ہوا ہے میں دیکھ رہا ہوں جمعیرات کا وظیفہ سومبار کا وظیفہ رجب کی پانچ تاریخ کا وظیفہ دس تاریخ کا وظیفہ تیرہ تاریخ کا وظیفہ سولہ تاریخ کا وظیفہ اور ستائیس رجب آتے آتے جو ہے نا بہت سارے وظیفے بھر جاتے ہیں ان پر عمل کرنے والوں کی تعداد بھی خوب ہو جاتی ہے بڑی حیرانی ہوتی ہے مجھے کہ ہماری قوم کو یہ گمراہ کرنے والے لوگ کہاں لے جا رہے ہیں میرے عزیز بھائیوں ہمارے لیے جو بیسٹ طریقہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے حضور علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہمارے لیے بیسٹ ہے حضور علیہ السلام نے جو چیزیں بتائی ہیں ان چیزوں میں ہماری پرابلمز کا سولیشن ہے بات سمجھا رہی ہے ہمارا کھانا سنت کے مطابق نہیں ہے ہمارا پینہ سنت کے مطابق نہیں ہے فجر کی نماز ہم نے مہینوں مہینوں سے نہیں پڑھی ہوئی ہے اور عشاء کی نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں نمازوں کا کچھ پتہ نہیں ہے جمعہ پڑھ لیا تو پھر اگلا جمعہ غائب اور حرام حلال کی ہمیں تمیز نہیں ہے گھروں پر ہمارے گانے بج رہے ہیں اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری پرابلمز ختم ہو جائے اور وظیفے کر کر کہ ہماری پرابلم ختم ہو جائے گی میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لئے سنت والی زندگی اپنائیں سنت والی زندگی میں نور ہے سنت والی زندگی میں آپ کی کامیابی ہے آپ کی پرابلمز کا سولوشن نماز میں ہے تہجد میں آپ کی پرابلمز کا سولوشن ہے کتنی ہی بڑی پرابلم ہو تہجد کی نماز پڑھ کے آپ اللہ سے مانگیے لیکن دکت یہ ہے کہ ہر نئی چیز اچھی لگتی ہے تو نئے وظیفے بنانے والے جانتے ہیں آپ کے مائن کو وہ سمجھتے ہیں کہ نئی نیا طریقہ اور نیا وظیفہ جب وہ آپ کو بتائیں گے تو آپ ان کے وظیفے کو سنیں گے اور ان کا ویوز بڑھے گا کیونکہ آج کل ویوز کی دور لگی ہوئی ہے آج کل کیسے میری ویڈیو پر ویوز زیادہ آ جائیں اس کی دور لگی ہوئی ہے اور اس دور میں کامیاب وہی شخص ہو سکتا ہے جو جتنا زیادہ آپ کو گمراہ کر دے اور جو نئینے طریقے کے آپ کو وظیفے بتا دے یہی وجہ ہے کہ ابھی میں دو دن پہلے دیکھ رہا تھا دو دن پہلے شاید دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں کہ میٹر میں بل زیادہ آ رہا ہے تو ایک بابا تھے جو بل کم آنے کا تعویز دیتے تھے اور وہ تعویز دیتے تھے کہ جاؤ یہ میٹر میں لگا دو لوگ اس تعویز کو لے کے میٹر پر لگاتے تھے بل کام آنا شروع ہو جاتا تھا سمجھ رہے ہیں تو ایسے ایسے بابا بھی پڑے ہیں اور ایسے ایسے تعویز بھی چلتے ہیں اور آج کل وظیفے بتانے والوں کی تعویز دینے والوں کی مطلب انلیمٹیڈ انلیمٹیڈ دکانے ہیں جس کی کوئی گنتی نہیں ہے بے شمار لوگ ایسے موجود ہیں میری آپ لوگوں سے درخواست اتنی ہے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے رجب کا کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے خاص جو حضور سے ثابت ہو صحابہ سے ثابت ہو بزرگان دین سے ثابت ہو کوئی رجب کا اسپیشل وظیفہ نہیں ہے دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں رجب کے مہینے کی کوئی خاص نماز نہیں ہے کوئی خاص نماز نہیں ہے جیسے نفل نماز پڑھنے کا ثواب اور دنوں میں ہے اسی طرح سے رجب کے مہینے میں بھی نفل نماز پڑھنے کا ثواب ہے رجب کے مہینے میں عبادت کا کوئی ثواب بڑھ نہیں جاتا ہے سمجھ رہے ہیں ثواب بڑھانے کا کام کسی دن کی کوئی خاص فضیلت بتانا یہ حضور کا کام ہے اور حضور علیہ السلام شریعت ہمیں بتاتے ہیں حضور علیہ السلام ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو اس دن کی فضیلت زیادہ ہے اس دن کی یہ نماز ہے اس دن کا یہ وظیفہ ہے اس دن کا یہ روزہ ہے لیکن حضور علیہ السلام نے کبھی نہیں بتایا اور حضور علیہ السلام کی کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملتی ہے جس سے یہ پتا چلتا ہو کہ رجب کے مہینے کا کوئی خاص وظیفہ ہے رجب کے مہینے کی کوئی خاص نماز ہے رجب کے مہینے کا کوئی خاص روزہ ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے جس طرح سے اور نفل روزوں میں ثواب ملتا ہے اور مہینوں میں آپ نفل روزے رکھتے ہیں اسی طرح سے رجب کے مہینے میں بھی رکھ سکتے ہیں اور ستائیس رجب کو خاص روزہ رکھا جاتا ہے یہ سمجھ کر کہ ستائیس رجب کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ستائیس رجب کا روزہ رکھنا یہ مسنون ہے یہ سنت ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں ستائیس رجب کا روزہ رکھنا مسنون نہیں ہے دیکھیں جو کام سنت نہیں ہے اس کو اگر آپ سنت سمجھتے ہیں تو یہ غلط ہے جو چیز جس درجے میں شریعت نے ہمیں بتائی ہے اسی درجے میں رکھ کر اسی لیول میں رکھ کر ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اگر آپ اس سے بڑھ جاتے ہیں کوئی سنت کو فرض سمجھنے لگے یہ گناہ ہے کوئی فرض کو سنت سمجھنے لگے یہ گناہ ہے کوئی جائز کو ضروری سمجھنے لگے یہ گناہ ہے جس لیول پر شریعت نے جو چیز رکھی ہے اسی لیول پر رکھ کر ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اس کا نام دین ہے ستائیس رجب کے روزہ یہ کوئی سنت نہیں ہے جائز ہے جیسے اور دنوں میں نفل روزہ آپ رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ستائیس رجب میں بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اب کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ ستائیس رجب کا روزہ رکھنا اس میں ثواب زیادہ ہے تو ظاہر ہے وہ چیز جو حضور نے نہیں بتائی ہے وہ اس کو سمجھ رہا ہے حضور نے تو نہیں بتایا کہ ستائیس رجب میں فضیلت زیادہ ہے لیکن آپ نے خود سے سمجھ لی تو آپ کو یہ کس نے سمجھائی؟ لوگوں سے آپ نے سنا اور عمل کرنا شروع کر دیا تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں رجب کے مہینے کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے رجب کے مہینے میں نماز، نفل نماز، نفل روزہ ان کا ثواب ایسا ہی ہے جیسے اور مہینوں میں ہوتا ہے تو دوسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ جس لیول پر شریعت نے جو چیز ہمیں بتائی ہے اسی لیول پر رکھ کر ہمیں اسے کرنا چاہیے اور رجب کے مہینے میں جتنے اطراح کے وظیفے چلتے ہیں اور جتنا ٹائم آپ وظیفوں میں اسپین کرتے ہیں اتنا ٹائم اگر آپ سنت کو سیکھنے میں حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی سنتوں پر عمل کرنے میں حضور کی سنتوں کو جاننے میں لگائیں یہ آپ کے لیے ہزار ہاں گناہ بہتر ہے آپ اگر ایک تحجد پڑھتے ہیں ایک تحجد کی نماز پڑھتے ہیں اگر آپ پورے رجب کے مہینے میں اور ایک تحجد کی نماز پڑھنے میں بم مشکل پندرہ منٹ لگیں گے بیس منٹ لگ جائیں گے اگر آپ بہت اچھے دریقے سے پڑھیں گے یہ تحجد کی نماز آپ نے پڑھی سنت پر عمل کیا اور جو سنت پر عمل کرتا ہے اس کو حضور کی شفاعت نصیب ہوگی اور سنت سے ثابت ہے تحجد کی نماز تحجد کی نماز کے دھیر سارے فضائل ہیں جو آپ لوگ جانتے ہیں ایک شخص تو وہ ہے اور ایک شخص وہ ہے جو پورے مہینے وظیفے کر رہا ہے یاد رکھئے گا جو ثواب سنت پر عمل کرنے والے کو ملے گا اور جو فضیلت سنت پر عمل کرنے والے کو حاصل ہوگی وہ پورے سال وظیفے کرنے والے کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ سنت کے اندر کامیابی ہے حضور کے طریقے میں کامیابی ہے آپ لوگ ان چیزوں سے بچئے اور جو چیزیں ہمارے نبی نے بیان فرمائی ہیں صحابہ نے جن چیزوں پر عمل کیا ہے بزرگان دین جس طرح سے زندگی گزارتے تھے ان چیزوں پر ہم بھی عمل کریں اور ان چیزوں سے بچیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ